ٹریل وید کامران بھوانی کیا آپ اسٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 پسید روانی الرحیم اصلاکوال میمبرز میں کامران میمن بھوانی دیکھ رہے ہی میرے یوٹیوب کا چینل یا پر میں پاکستان انسٹروکشن کے لیلیو آپ کے ساتھ شہی کرتا ہوں جو بھی ہمیں پہلے ساتھ شہی کرتے ہیں اس کو کلیم یا بلیم نہیں لیا دکھوشن کو اسٹرٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب میری سیڈیو کپنے درستوں کے ساتھ شہی کریں اور بیل ایکوں کو پریس کریں تک کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں آج کی مارکٹ کا آگاس سلائٹلی پاؤزری ہو اور ہم نے دیکھا ایک سو چوتہ پورنٹ پلس تک گئی مارکٹ مارکٹ نے فورٹی تری تاؤزن ساسسو سرسٹ کا ہائی بنائے لیکن مارکٹ زیادہ دیر اس لیول پر سسٹین نہیں کر سکی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ یعنی کہ ہندریٹ مائنس اور پھر ڈیکلائن سیٹ پہ رینج مانٹ پر فارم کرنا شروع ہوئی کیونکہ مارکٹ میں والیمس نہیں تھی اور ایون کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً بارہ بے تک دو بے تک یعنی کہ والیمس بہت کم تھے جس کی وجہ سے مارکٹ ایک ٹائم میں اپنی لوگر سیٹ پہ گئی فورٹی تاؤزن تین سو چو بیس کا لوگ بنائے مارکٹ نے اور انہیں سکلوز رہا فورٹی تاؤزن تین سو چیہ سٹ کے گئے دو سو چیہ سی پوائنٹ مائنس کے ساتھ ہماری مارکٹ میں دیکھا جائے تو پرپورمس اس لیے بھی نہیں کیونکہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دو مسائل ہیں ایکسٹرنل میں دیکھا جائے تو یکرین انڈرشیا کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے وہ شکر کافی یعنی کہ پاؤزریف یعنی چیزیں ہو چکی ہیں جس میں سے انٹرنیشن مارکٹ میں دیکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے جس کے پاؤزریف سمرات جو ہیں دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ کے پر یعنی کہ پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ مہتر پرپورمک کر رہے لیکن ہمارے جو انٹرنل مسائل ایدر مہتمات کی تحریک کو لیکھیں اس کے حوالے سے مختلف چینلس کے اوپر مختلف یعنی کہ نیوز آ رہی ہیں گورنمنٹ کے اگینس کبھی پوزیشن کے اگینس کبھی مختلف چیزیں ہو رہی ہیں چیزی ویسے جو کانفیڈنس سے وہ شیک ہو رہا ہے جو بہت کم تھے آج کے دن میں جسی ویسے ایک یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک پوزیٹیوٹی نہیں تھی اسی لئے سٹارٹنگ میں ہم نے آڈیو کال کے طرح بتایا کہتے ہیں کہ مارکٹ 200 سے 300 پوائنٹ بھی مائنس جا سکتی ہے لیکن اگر مارکٹ میں کوئی گوڈ نیوز آ جاتی تو ریکووری کبھی بھی بن سکتا ہے اگر ہم وولیمز دیکھیں تو وولیمز جو فرائیڈے والے دن ہوئے تھے 148 ملین کے وولیمز میں تھے جبکہ جو آج وولیم ہوئے 14 ملین کے وولیمز میں جو کہ بہت کم وولیمز ہوئے اس کے ساتھ ہی اگر ہم سیکٹر کے اوپر نظر ڈالیں تو سیکٹر میں تقریباً فٹی لائزر سیکٹر 83 پوائنٹ پرس کے ساتھ رہا جبکہ شگر طوبے کو لیدر سائٹ بوٹ جو سیکٹر سے مداربہ یہ پوزیٹیو سیکٹر ہے اس کے علاوہ نیگری سیکٹر میں اور اگر دیکھا جائے تو انسرٹینٹی ہے انسرٹینٹی کی وجہ سے اب تک جو ہے وہ چیزیں کلیر نہیں کیونکہ کبھی اتحادی جو جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ اپوزیٹ سیٹ پر نظر آتا ہے وہ گورنمنٹ کمزور نظر آتی ہے اس لیے ایک کانفیڈنس نہیں ہے جس کی وجہ سے مارکٹ آج لو پر فارم کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ جو پی ٹی آئی جو گورنمنٹ جو جلسہ کرے گی وہ ستہائیس تاریخ کو جلسہ یعنی کہ ڈیٹ دے دی ہے کہ ستہائیس تاریخ کو جو ہے ون ملین یعنی کہ لوگوں کا جلسہ ہوگا ڈی چوک کے پاس اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو اب کافی ٹائم ہے کیونکہ او آئی سی کی میٹنگ ہے یعنی کہ بائیس سے لے کے تیز تاریخ تک اور وہ کافی کروشل اور یعنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس کے بعد یعنی کہ جو ادھم اعتماد کی تیری کے اس کی سمیلی کی کال ہوگی اور اس کے بعد پھر ریزلٹ ہوگا تو تب تک یہی کہ مارکٹ میں کافی ایک ٹائم ہے اس سے پہلے مارکٹ اپنا آپ کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے مارکٹ ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے سپورٹس لیو کو بریک کرتی ہے تو پھر مارکٹ میں ایک پرولم ہوگی ادرمائس مارکٹ میں ریکووری کا فیز بھی بنتے ہوئے نظر آئے گا اس کے ساتھ یہ گرام یعنی کہ انٹرنیشن مارکٹ کی طرف جائے تو اس وقت کروڑوی کے ٹویٹ کر رہا ہے ایک سب تین ڈالر اور چوتیس سینڈ کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے لازٹ ٹائم ٹریٹ کر رہا تھا فرائیڈ والے دن ایک سو دس ڈالر کے پاس ٹویٹ کر رہا تھا اور تقریب میں اگر دیکھا جائے تو چھے سے سات ڈالر یعنی کہ ڈیکلائن کر چکا ہے کروڑویل کے جو چانسے ہیں آج کے دن میں ہنڈڈ ڈالر سے لے کے نائنٹی ایٹ ڈالر تک موف کر سکتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے اگر دیکھا جائے تو کروڑویل میں ڈیکلائن ایک مور بنا ہوئے جب سے پوزیڈیف یکرین اینڈ رسیا کی جو پوزیڈیف یعنی کہ ٹاک ہونا شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ کافی معاملات پوزیڈیف ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کروڑویل دیکلائن کر رہا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ نائنٹی ایٹ ڈالر اور نائنٹی فائف ڈالر کے آراؤن کروڑویل میں چانسو جانسو جانسو کہ ریکووری کر سکتا ہے باؤنس بیک کر سکتا ہے کیونکہ آج صبح سی ریکلائن کے اپر ہے اس کا پوزیڈیف سمراج جو ہے وہ دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ پر پڑھنے جس میں انڈیا کی مارکٹ آج تقریباً نو سو پوائنٹ سے زائد پوائنٹ پلس رہے گیا اس کے علاوہ بھی ایشین مارکٹ اور دوسری مارکٹ کافی پوزر جتی لیکن ہماری مارکٹ بھتکے سویے نیگٹیف ایسو جیسے بھی تھی کیونکہ ہمارے یہاں ادم اعتماد کی تحریک اور مختلف جو پولٹیکل حالات ایسے ہیں جس میں سے مارکٹ پرفارم نہیں کر پا اگر ہم ٹیکنیکل چارٹ کی طرح موف کریں شارٹ گراف کے حساب سے دیکھیں دیکھیں آج شارٹ گراف کے حساب سے مارکٹ یعنی کی صبح سے یعنی فرائیڈ والے دن سے اگر لاسٹ دیکھیں تو ایک سائیڈ ویج میں موف کر رہی تھی 200.00 مائنس کے ساتھ کلوز ہو رہی تھی لاسٹ فرائیڈ کو اس کے ساتھ یہ ایسپیکٹیٹ تھا کہ مارکٹ اگر اپنا ریسٹن لیول بریک کر دیتی ہے تو پوزرلی سسنین کرے گی اگر اپنا لو بریک کرے گی تو نیگٹیو ہو گیا اگر اپنا لو بریک کیا اس کے بعد سے پھر ہم نے ڈیکلائن دیکھا کیونکہ مختلف نیگٹیو نیوز تھی اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو مارکٹ کی جو کلوزنگ رہی کافی لور سائٹ پہ رہی ہے ایسپیکٹیشن یہی کہ کل مارکٹ اسی نیگٹیو کنٹیو کر سکتی ہے اگر مارکٹ جیسے اسٹارٹنگ میں آتی 43,300 کا لیول بریک کرتی ہے تو مارکٹ کے پاس روم ہوگا مارکٹ فرس نیگٹیوٹی کی طرف جائے اور اپنا کو کریک کریں تیوکہ ریسٹین لیول اور سپورڈ لیول کی بات کرنے 43,600 فرسٹین لیول ہے سکنڈ ریسٹین لیول 43,800 کے لیول ہے اور تھرڈ ریسٹین لیول 44,600 کے لیول سپورڈ لیول میں 43,100 فرس سپورڈ لیول ہوگا سیکنڈ سپورڈ لیول 42,900 اور ثرڈ سپورڈ لیول 42,600 کے لیول ہوگا مارکٹ آپ کی لوگر سیٹ پر کلوز رہی ہے شارٹ گراف کے لحاظ سے اس کے ساتھ ہی اگر ہم آہ توڑا سا لانگ گراف کے حساب سے دیکھیں تو لاسٹ ٹو ڈیز پہلے یعنی کہ وینیز ڈے اور تھسڈے والے دن مارکٹ نے ریکوری لی تھی تقریبہ ہزار سے بارہ سو پوائنٹ کی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا فرائی ڈے اور آج کا دن مارکٹ اپنا آپ کو یعنی کہ کریک کرتے ہوئے نظری مارکٹ نے اپنا جو آہ پریویس سلو تھا فورٹی ٹو تھ سیون اینٹ کے لیول کو بریک نہیں کرتی تو مارکٹ کے پاس میکسیمم چانسز ہو کہ مارکٹ ری باؤنڈ کر سکتی ہے اور باؤنس بیک ہو سکتی ہے اس حقت مارکٹ کا جو ریسٹن لیول ہے آہ یعنی کہ فورٹی ٹی تازن سکس انٹ کے لیول ہے اگر اسٹارٹنگ میں مارکٹ اس لیول کو بریک کر کے سسٹین کر جاتی ہے تو انشاءاللہ آہ فورٹی ٹو تھو تھو سیون اینٹ ہمارا سٹاپ لوس ہوگا اور مارکٹ یہاں سے ریکوری کر سکتی ہے یعنی کہ ریکوری کے فیز میں جا سکتی ہے کیونکہ انڈیکس کے لیاز اسٹاپ کے لیاز سے مارکٹ آپ کے ہائیلی اوبر سوڑ لیں جبکہ اسٹاپ کے لیازے انڈیکس کے لیاز سے دیکھیں تو انڈیکس اب بھی آپ کا یعنی کہ کافی ہائی سیٹ کے اوپر ہے اس سب ہمیں کیا کرنا چاہیے انویسٹرز کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے پاس جو بھی سٹاکس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اسٹاکس اسٹاکس 65% ڈیکلائن کر چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں اس لیول پر سٹاکس کو سیل نہ کریں اس لی بھی مارکٹ میں آہ یعنی معاملہ چینج ہو سکتے ہیں اس وقت جو پولٹیکل سائٹ پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ادب اعتماد کی جو تحریک کے حوالے سے جو پوزیشن ہیں ان میں بھی آپس میں ایک ٹوٹ پوٹ کا ایک شکار ہے کیونکہ آہ نون لیک کا کہنا ہی کہ الیکشنز یعنی ہونے چاہیے جبکہ کاف لیک کا کہنا ہی کہ ہمیں وزارت ملنی چاہیے یعنی یہ آہ کنٹینیو ہونا چاہیے پیپاس پارٹی بھی جیسے کہ اس طرف ہے تو ان میں ٹوٹ پوٹ ہو سک ہے کیونکہ یہ آہ جو ایک ایک پوائنٹ پر متفق بھی نہیں ہے اس کا ساتھ اگر ہم گورنمنٹ کی سائٹ پہ دیکھیں تو گورنمنٹ کافی سٹرانگ لیول شو کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ آہ یعنی کہ معاملات کچھ ایسے ہیں جو آہ یعنی ستہائیس تاریخوں ان کے سامنے پیش ہوں گے تو آہ یعنی کہ جو گورنمنٹ کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے ہمیں اپنی پوزیشن کو ہولڈ رکھنا چاہیے گھبرا کر لوڈ سائٹ پ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پانچ دس پر سال اور گر جائے لیکن ایسپیکٹیڈ یہ ہی کہ مارکٹ کسی بھی ڈائم آپ کے باؤنس بیک کر سکتی ہو ریکووری کے فیز میں جا سکتی ہے کنہوں نے انویسمنٹ کی وہ اپنی انویسمنٹ کو ہولڈ رکھیں جو ڈیٹریٹ کر رہے ہیں کوشش کریں اس لیول پر ڈیٹریٹ نہ کریں کیوں مارکٹ ایسی نہیں ہی کہ ہم ڈیٹریٹ کریں اور اس میں کوئی لیول اچھی کریں آج ہم نے اسپیشل گروہ میں کوئی بائی کال بھی نہیں کی کیونکہ مومنٹم ہی ایسا نہیں تھا والیمز کافی لوتے ہمیشہ لوگ والیم میں کال نہیں دی جاتی والیمز بہتر ہوتے تو کال آتی ہیں تو اس وقت بڑے اتیاد کے ساتھ اور آہ یعنی سیف ٹریڈنگ کریں جو ہولڈنگ ہے اپ کو ہولڈ رکے لوگر سائٹ پر سیل نہ کریں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی ہم اسپیشل گروہ میں آپ کو بتاتے رہیں گے مارکٹ کے انڈیکس کے حوالے سے بھی اور سٹاک کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے شکریہ کرو میں مہمین ب اللہ حافظ